لَا يَزَالُ الْخَيْرُ حَيًّا لَا يَزَالُ إِنَّ فِي الدُّنْيَا سَلَامًا وَا ظِلَالُ اخبیرِ الْأَيَّانِ موسیق جائز ہے تو میں اس تعلق سے کچھ اصولی بات کرنا چاہوں گا دیکھئے ایسا ہے کہ جو دو تین حدیث ہیں انہوں نے ذکر کی ہیں ایک بہت مشہور آدمی ہے مسلم موڈرنسٹ جعوید غامدی صاحب جعوید غامدی صاحب نے ان کا ایک میکزین نکلتا ہے اشراق اس میں تفصیل سے اس موضوع پر لکھا ہے اور ثابت کیا ہے کہ موسیق جائز ہے اور یہ ایک ان کی بہت بڑی غلطی ہے ان کی بے شمار غلطیوں میں سے یہ غلطی یہ بھی ہے اور اس کی بنیاد دو تین حدیثیں جو انہوں نے بنائی ہیں میں اس تعلق سے کچھ کہنا چاہوں گا تو ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہو یہ فرمایا کہ لقد اوتیا مزمارم من مزامیری آلی داوود کہ ابو موسیٰ عشعری کو آلی داوود کے مزامیر میں سے ایک مزمار دیا گیا ہے مزمار کیا ہے یہ میں اس کی وضاحت ابھی کرتا ہوں مزمار دراصل ایک میوزیکل انسٹرومنٹ کا نام ہے جو عربوں میں زمانے میں رائش تھا تو آلی داوود حضرت داوود علیہ السلام کی آواز بھی بہت اچھی تھی جب وہ زبور پڑھا کرتے تھے تو پورا ماحول ان کا ساتھ دیتا تھا یعنی پورے ماحول کے اندر وہ ان کی آواز چھا جاتی تھی سب متاثر ہو جاتے تھے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو موسیٰ عشعری بھی کچھ اس طریقے سے تلاوت کرتے ہیں گویا کہ حضرت داوود کے جو مزامیر تھے ان میں سے ایک مزمار اور ایک انسٹرمنٹ میوزیکل انسٹرمنٹ ابو موسیٰ کو دیا گیا تو اس سے اصل میں کچھ لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ مزمار تو میوزیکل انسٹرمنٹ کو کہتے ہیں اور ابو موسیٰ کو میوزیکل انسٹرمنٹ دیا گیا اس کا مطلب میوزیکل انسٹرمنٹ بجانا جائز ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث اس حدیث کے دوسرے الفاظ بھی ہے اس سے اس حدیث کی تشریح ہو جاتی ہے دوسرے موقع پر یہ الفاظ آئے ہیں لَقَدْ أُوْتِيَ الصَّوْتًا مِّنْ أَصْوَاتِ عَالِ دَاوُود اور صوت سے مرانیاں لہجہ ہے کہ ابو موسیٰ کو وہ لہجہ دیا گیا ہے جیسا کہ داوود اور داوود کی اولاد کو علیہ الصلاة والتسلیم لہجہ دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل خوبصورت لہجے کی تعریف کی ہے میوزیکل انسٹرومنٹ کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور اس کی ایک مثال دیتا ہوں اس کی مثال ہے کہ دو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے زبردست تقریر کی آپ علیہ الصلاة والسلام کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ سے بہت متاثر ہوئے یعنی اس تقریر میں جو الفاظ تھے اس سے متاثر ہوئے بڑے اچھے الفاظ تھے تو آپ نے فرمایا کہ کہ کچھ تقریریں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر جادو ہوتا ہے سحر کا لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ کہ جادو حلال ہو گیا اب جادو جائز ہو گیا ہرگز نہیں یعنی جادو کے اندر جو اثر ہوتا ہے کہ ظاہراً وہ اثر کرتا ہے اندر اس میں کچھ نہیں ہوتا بلکل ایسے ہی ان لوگوں کی تقریر ہے کہ الفاظ بڑے خوبصورت ہیں لیکن معنی خالی ہے تو محض جادو کا لفظ استعمال کرنے سے جو کہ تشبیح کے طور پر آپ علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جادو حلال ہے ایسے ہی مزمار کا لفظ استعمال کرنے سے جو آپ نے ارشاد فرمایا ایسے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مزمار اب جائز ہو گیا محض لہجے کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاة والسلام نے یہ لفظ اس لفظ کا انتخاب فرمایا ہے اچھا ایک اور حدیث یہ لوگ ذکر کرتے ہیں اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر عید کے موقع پر کچھ بچیاں ترانے پڑھ رہی تھیں اور دف بجا رہی تھیں لفظ دف آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بجانے کی اجازت دی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نیناگواری کا اظہار بھی فرمایا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہا کبھی عید کا دن ہے ان کو گانے دو ان کو بجانے دو دف وہ بجا رہی تھی اور اسی طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو بھی مدینہ کی بچیوں نے دف بجا کر اور طلعہ البدر علینا گا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تو دیکھیں یاد رکھئے کہ عرب میں اس زمانے میں تین طرح کے آلات میوزیکل انسٹرومنٹ رائج تھے بلکہ وہ تین طرح کے آج بھی رائج ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی چوتھی کائنڈ بھی ہو لیکن تین تو کومن ہے پہلی جو ٹائپ ہے میوزیکل انسٹرومنٹ کی وہ ہے تار والی جیسے آپ غالباً گٹار ہے یا اسی طریقے سے گٹاری غالباً اس کی مثال ہو سکتی ہے تار والی جس کے اندر تار لگے ہوتے ہیں اور دوسری جو کائنڈ ہے دوسری جو قسم ہے میوزیکل انسٹرومنٹ کی وہ ہے پھوک سے بجانے والی جس میں جب آپ پھوک پانیں گے تو پھر آواز نکلتی ہے پائپ جس کو ہم بول لیتے ہیں اور جو تیسری قسم ہے میوزیکل انسٹرومنٹ کی وہ ہے مار کر آواز نکلنے والی جس میں دھول بھی آتا ہے جس میں تبلہ بھی آتا ہے جس میں تمبور بھی آتا ہے جس کے اندر مزمار بھی آتا ہے تبل تبلہ جس کو مردو میں تبلہ کہتے ہیں اسی کو عربی میں تبل بولتے ہیں تمبور بھی ایک اسی کی ایک ٹائپ ہے قسم ہے مزمار قسم ہے اور اسی طریقے سے دف دف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا دف کو جائز قرار دیا صرف دف کا استعمال حدیثوں کے اندر ملتا ہے یعنی آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی دف بجا لو دف کیسے کہتے ہیں دف ایک ایسی چیز ہے جس کو جو لوگ میوزک کی انڈسٹری میں ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ اس چیز کو سمجھ جائیں گے ایسا کوئی بھی انسٹرومنٹ جس کے اندر بیٹس نہ ہو وہ دف ہے آپ اس کو ماریں اس کے ایک مثال لیجئے ایک خطوڑا لیجئے آپ اس کو لکڑی کو اوپر ماریں تو جو آواز نکلتی ہے وہ بغیر بیٹس کے بغیر اتار چڑھاؤ کے وہ آواز نکلتی ہے یہ دف ہے اگر اس طرح کی کوئی آواز ہے تو محض آواز تو بری نہیں ہے اس آواز کا مقصد کیا ہے اس آواز کا مقصد ہے لوگوں کو اطلاع دینا تو ایسا دف جو ہے وہ استعمال کرنا جائز کے درجہ میں وہ بھی ضرور نہیں ہے لیکن جب آپ اس کو پروفیشن منا لیں گے اور دف سے نکل کر پھر آپ دوسرے میوزیکل انسٹرومنٹ میں چلے جائیں گے تو اس کی اجازت اسلام میں نہیں ایک بہت مشہور شو ہوا ہے رویش کمار کا کئی سال پہلے کی باتیں غریباً دس سال پرانا وہ شو ہے اور ابھی بھی یوٹیوب پر وہ دیکھا جا سکتا ہے اس میں میوزیک کے اوپر کے اسلام میں میوزیک اس زمانے میں رویش کمار بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے جیسے آج کل ای بی پی اور آج تک اور یہ اس طرح کے جو زی نیوز اور دوسرے سنگی چینل ہیں جن کو اسلام ہی ملتا ہے ڈیویٹ کرنے کے لیے اس زمانے میں رویش کمار بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے دس سال بارہ سال پرانی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو ڈی ٹی وی پر بھی یہ شو آیا کرتا تھا پھر اس کے بعد ان لوگوں کو صحیح راستہ ملا اور اب جو ہے یہ جو صحیح نیشنل لیول کے جو ٹاپکس ہیں یہ ان کے اوپر ڈی بیٹ کرتے ہیں اور مذہب کے اوپر ڈی بیٹ نہیں کرتے ہیں تو برحال جس طریقے سے اللہ تعالی نے ڈی ٹی وی والوں کو ہدایت دی ہے امید ہے کہ دوسرے چینل بھی اپنی سنگھیت چھوڑ دیں گے تو رویش کمار کے ایک پروگرام یوٹیوب پر موجود ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے انہوں نے ایک اعتراض کیا ہے کہ لئے کہ آپ کے پاس جو فون ہے اس میں بھی تو میوزک ہے اس میں جو رنگ ٹون ہے وہ بھی تو میوزک ہے ایک آلی مدین ہے وہ شو میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کا افسوس کہ وہ صحیح سے جواب نہیں دے پائے میں وہ شو لائیو دیکھ رہا تھا اس وقت اور میں نے کوشش کی کہ اس پر نمبر بھی چلا تھا کہ اس نمبر پر کال کریں میں نے فوراں کال کی لیکن میں کنیکٹ نہیں ہو پایا تو بہرحال دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ میوزک ہمارے فونوں کے اندر فون ایک مجبوری ہے اور اگر فون کے اندر اس طریقے کی کوئی سہولت موجود ہے کہ آپ کو ایسی لائٹ رنگ ٹون لگا سکتے ہیں کہ جو میوزک نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر ایسی کوئی رنگ ٹون لگانے کی سہولت نہیں ہے کچھ فونوں کے اندر ایسی سہولت نہیں ہوتی ہے تو آپ اب مجبور ہیں اب مجبور ہیں اور اس مجبوری کے وجہ سے کچھ نہیں کیا جا سکتا ظاہرے کہ فون تو آپ آنسر کریں گے آپ پر چلنے ہیں اور میوزک کی آواز آپ کے کانوں میں آگئی آپ مجبور ہیں آپ کیا کر لیں گے تو یہ دراصل وہ سوال ہی وہ غلط تھا محض اس لیے کہ فون میں میوزکل ٹونز ہیں اور اس لیے کوئی چیز جائز یا ناجائز نہیں ہوتی یہ مجبوری کا درجہ میں آتی ہے تو بہرحال سوال کا جواب یہی ہے کہ میوزک اسلام میں جائز نہیں ہے اور جن لوگوں نے میوزک کو اسلام میں جائز قرار دیا ہے ان کی یہ بنیادی غلطی ہے اور بہت ہی افسوسنا غلطی ہے اگر یہی بات ہے کہ ایک لاس سوال میں ان سے کروں گا جو لوگ میوزک کو جائز قرار دیتے ہیں کہ اگر حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کے قرآن پڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مزمار جو کہ ایک میوزکل انسٹرومنٹ ہے اس کا استعمال کیا اور اس سے آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام میں میوزکل انسٹرومنٹ جائز ہے تو بھئی آپ پھر حدیث کو اسی طریقے سے لیجئے جس طریقے سے یہ حدیث ہے کہ قرآن پڑھنے پر آپ نے مزمار کا لفظ استعمال کیا تو ٹھیک ہے آپ بھی مزامیر بجائیے قرآن پڑھتے وقت آپ بھی قرآن پڑھتے وقت میوزکل انسٹرومنٹ بجائیے اور کہیے کہ ہاں قرآن پڑھتے وقت جو ہے بلکل جس طرح بھجن گائے جاتے ہیں میوزکل انسٹرومنٹ کے ساتھ اسی طریقے سے قرآن کے ساتھ بھی میوزکل انسٹرومنٹ ہم بجا سکتے ہیں بجا کر دکھائیے اور پھر دیکھیں امت کا رییکشن کیا ہوتا ہے